اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دور ہے سوشل میڈیا کا اسی وجہ سے اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ کپلز بن جاتے ہیں ناجائز تعلقات آہستہ آہستہ اس انداز میں آگے بڑھتے ہیں کہ حدیں ہی پار ہو جاتی ہیں اور کچھ شادی شدہ ہو کر بھی گناہ کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور جائز رشتوں کو ناجائز میں بدل ڈالتے ہیں تو ایسا ہی کچھ واقعہ پچھلے دنوں دیکھنے کو ملا جس واقعہ میں یہ واضح ہوا کہ کوئن دارو نامی ایک لڑکی نے آسم بٹ نامی ایک نوجوان سے شادی کی جس کو وہ ہمیشہ بھائی بھائی کہتی تھی اس نے پہلے شوہر جہانزیب کو چھوڑا اور اس کے بعد اس سے شادی کر لی اب اس خاتون کی اس قسم کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں پہلے بھی ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے کہ آہستہ آہستہ یہ پردہ بے پردگی میں بدل جاتا ہے یعنی سوشل میڈیا پہ کچھ ہماری کمزرف بہنے بیٹیاں آتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پردے میں رہ کر کونٹنٹ کریئیٹر بنے گی اور ہم پیسے کمائیں گی وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ یہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی ڈیفرنٹ ایپس انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں بہن چاہتی ہیں کہ پھر شیطان بھی انہیں دیکھ کے شرماتا ہے تو اس واقعے نے تو پور پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا مثل میں اس خاتون نے ٹک ٹاکر سے ہی شادی کی پہلے وہ شخص ٹک ٹاکر نہیں تھا یہ اطلاعات آ رہی ہیں خیر ان کا جو انداز ہے اب یہ بھی لوگوں کی نظر میں قابل اطراز ہے کیونکہ باہجاب اسلام کی بہنوں بیٹیوں کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی خیر اس حوالے سے آپ اپنی آراز ضرور دیجئے گا آپ کیا کہیں گے ہم آپ کے کمینٹ کا انتظار کریں گے ڈاسپن اپنی اولادوں کو بھی بچائیے خود کو بھی بچائیے ان سوشل میڈیا ایپس کے شر سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کے بھی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی توفیق اتا کریں ویڈیو سرور شیئر کیجئے گا دوستو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں یہاں تک سپورٹ کیا مزید آگے بھی ہمیں آپ کے سپورٹ کی اشترد ہے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بالیکن بھی پرس کر دیں